بسم اللہ الرحمن الرحیم مصنف کی حضرت علی کے ساتھ اتنی محبت ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے ایک موقع ملا کہ میں ایک مدرسہ بناوں اور اس مدرسے کا نام حضرت علی علیہ السلام کے نام پر رکھ دوں لیکن کیا وجہ ہوئی کہ کچھ ناصبی جو آج کل بریلیت میں بہت زیادہ پھیل چکے ہیں ان سے یہ برداشت نہ ہوا بلکہ انہوں نے اس مدرسے کو بنانے کی جب تعمیر شروع کی تو انہوں نے حضرت علی کے نام پر جب اس مدرسے کو رکھا تو کمیٹری کے عراقین نے یا چیئرمین نے جو بھی ہیں انہوں نے اس کا نام حضرت عمر رکھ دیا یعنی کہ ناصبیت کا یہ تاثب ہے کہ حضرت علی سے آج بھی اتنی زیادہ دشمنی پائی جاتی ہے حضرت علی کے مقابلے میں کسی کو بھی لے کے آنا یہ سرسر نائنصافی ہی ہوگی تو ہم نے اس کا مقدمہ پڑھا تو ہمیں ایک نہایت افسوسناک واقعہ اس میں لکھا گیا نظر آیا ہے لیکن مولف نے اس کے اوپر کافی اچھا خاصہ الفاظ کا پردہ ڈالنے کی بہت اچھی کوشش کی ہے تو ہم چلتے ہیں جی اس کے صفحہ نمبر سنتیس پہ یہ انتیس ہے تیتیس ہے اور یہاں پہ ہوگا اس کا صفحہ نمبر سنتیس جی ہاں ہم اس حاشی کی طرف آپ کو لے کر چلتے ہیں یہ مقدمہ ہے یہاں سے مقدمہ اس کا آپ پڑھ سکتے ہیں یہ خصائص علی ہے شہر ہے خصائص علی کاری زغور احمد فیضی صاحب کی اور یہ نہایت خوبصورت ترین کتاب ہے جہاں پر انہوں نے خوارجی اور ناصبیوں کا رد کیا ہے بلکہ آج کل تو اہل سنت کے اندر بریلوی مسلک سے یہ تعلق رکھتے ہیں اور وہاں پہ بھی بہت زیادہ ناصبیت آج کل پھیل چکی ہے تو ناصبیت کی ایک چھوٹی سی مثال انہوں نے چاہے غلطی سے لکھ دی ہو یا جیسے بھی لکھ دی ہو یا ان کی زندگی کا ایک واقعہ ہو چاہے ان کا کوئی بھی مقصد ہو لیکن انہوں نے اس کا بیان کرنا کافی اچھی انہوں نے حمد کی ہے لیکن الفاظ کے دائرے میں رہ کر الفاظ کا پردہ ڈال دیا گیا ہے ناصبیت کی اوپر تو ہم یہاں سے اس کو پڑھنا شروع کرتے ہیں کہ یہاں بھی طور تحدیث نحمد یہ بھی ارز کرتا چلوں کہ اگرچہ یہ مشکل مرحلہ تھا مگر اس میں جو قلبی سکون میں اثر آیا اس پر اللہ تعالیٰ کی حمد ہے جی چاہتا تھا کہ ہر چیز کو مولا علی علیہ السلام سے منصوب کر دیا جائے یعنی کہ جنہوں نے یہ کتاب کو لکھا ہے ان کی کتاب اور جو احادیث انہوں نے امام نسائی کی کٹھی کر کے اس کی شیڑہ کیا ہے اور مختلف حوالے احادیث اور صنات کے ساتھ اس کو جمع کیا ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اس کتاب پڑھنے کا بس اتنا قلبی سکون میں اثر آیا انہوں نے اس پر اللہ کا شکر ادا کیا اور ان کا جی چاہتا تھا کہ وہ اب ہر چیز کو کوئی بھی چیز ہو اسے مولا علیہ السلام کے نام کے ساتھ منصوب کر دے حتیٰ کہ اس جنونی کیفیت کے دوران جس مسجد جامعہ الفاروق بیس درس روڈ باغوان پورا لہور میں خدمت کر رہا تھا مولا فرماتے ہیں کہ جو یہ کتاب انہوں نے لکھی ہے وہ مسجد فاروق بیس درس روڈ باغوان پورا لہور میں تب وہ یہاں پہ ہی علم درس یعنی کہ پڑھایا کرتے تھے وہاں ایک بدرسے کا آغاز ہوا یعنی کہ جامعہ الفاروق میں کے اندر ایک قریب ہی ایک بدرسے کا آغاز ہوا مجھ ہی اسے خدمات لینے کا ارادہ کیا گیا نام رکھنے کی نوبت آئی تو میں نے کہا جامعہ علی المرتضی رکھ دیا جائے مگر وہاں کے چیئرمن صاحب نے اندیشہ ہائے سو دو زیان کے پیش نظر اس نام کو مناصب نہ سمجھا لیکن وہ مدرسہ بھی نہ چل سکا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں انہوں نے فرمایا کہ میں نے مدرسے کا نام تو رکھ لیا انہوں نے چیئرمن صاحب نے کہا کہ حضرت علی کے نام پہ نہ رکھے سو دو زیان کے پردہ ڈال کر اور اس کے اندر یہ بتایا گیا کہ میں نے مدرسے کا نام تو رکھ لیا لیکن وہ خود مولا فرماتے ہیں وہ مدرسہ بھی نہ چل سکا ماشاءاللہ نام کی برکات کو تو یہاں پر وہ سرعام لے کر پھڑتے ہیں یہ جو سبزی پگڑی والے ہیں اور یہ بریلوی علم ہیں نام کے مدرسے تو کافی زیادہ بنا رہے ہیں لیکن وہ فرماتے ہیں کہ یہ چل نہ سکا جس مدرسے میں خدا کی تعلیم دی جاتی ہو حدیثِ قرآن پڑھایا جاتا ہو وہ مدرسہ کیسے نہیں چل سکتا اب آپ اس کے بعد خود سمجھ دار ہے کہ حضرتِ علی سے بغز کی امتحا دیکھ لیجئے کہ کس طرح یہاں پر حضرتِ علی کی بغز پیدا کیا گیا ہے اس کے بعد لاہور کی غریب آبادی میں مجھے ایک چھوٹا سا پلات حاصل ہوا اچ آزیس نے اس مقدس نام کے ساتھ دارالعلوم کا غازر کا دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح یہ کتاب اس ناکارہ کے ہاتھوں مکمل کروائی ہے اسی طرح جامل علی مرتضیٰ کو بھی وسط کے ساتھ پایت اکمیر پر پہنچائے الہی آمین تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ مولف کی چاہے یہ ہمت ہے یا جیسے بھی ہے انہوں نے اس کتاب پڑھنے کے بعد وہ ہی کام کیا جو امام نسائی نے کیا کہ کھلکار حضرتِ علی کی محبت میں شام کے ممبروں پر چر کے واقعہ بیان کرنا شروع کیا اسی طرح یہ مولف فرماتے ہیں کہ میں نے جب یہ کتاب لکھی تو ان کا یہ دل کرتا تھا کہ ہر چیز کو مولا علی کے ساتھ منصوب کر دیں مقدمہ میں انہوں نے اسے درج کیا ہے اور یہاں وہ چیئرمن کے اندیشہ ہے سوزیاں کے پیش نظر اس کا نام علی المرتضیٰ نہ لکھا گیا بلکہ جامعہ فاروق رکھ دیا گیا اور ساتھ میں یہ لکھا ہے لیکن وہ مدرسہ بھی نہ چل سکا کیسی بات ہے کہ جہاں پر خدا کی تعلیم دی جاتی ہو وہ ہر قسم کی اسما بیان کیے جاتے ہو کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ مدرسہ نہ چل سکے اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام سے کسی طرح کا بھی بغز چاہے دین کی خدمات کے لیے رکھا گیا جاؤ یا اللہ کی راہ میں رکھا گیا اگر حضرت علی کے ساتھ بغز ہوگا تو وہ کوئی چیز بھی کامیاب نہیں ہو سکتی یہ ہے جی شرعہ خسائص علی اور یہ ہم آپ کو یہ احدیث کی وہی کتاب ہے جو امام نسائی نے لکھی تھی اور شام کے ممبروں پر پڑھی تھی اور ان کو قتل کر دیا گیا تھا تو ان کے قتل کا واقعہ بھی ہم نے اسی کتاب کے اندر سے مولف کی زبانی بیان کر دیا گیا ویڈیو میں جب آپ کو ویڈیو کے آخر میں نظر آ جائے گی اور آپ اس کو بھی سن سکتے ہیں اور اسی کتاب سے پڑھ سکتے ہیں اب ہمیں اجازت دیجئے کہ ہم اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ اسی کتاب سے حضرت علی کے مطلق بہت سی حدیث جو اہل سنت علماء نے کہا ٹھیک ہی ہے ہم آپ کو ضرور بتائیں گے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ